بسم اللہ الرحمن الرحیم بلو ورلڈ سیٹی کے تمام چانے والوں کو تمام منیجمنٹ کی طرف سے السلام علیکم اللہ پاک کا کرم ہے اللہ پاک کا شکر ہے کہ دوزار سترہ اٹھارہ میں شروع ہونے والا بلو ورلڈ سیٹی کا پروجیکٹ یو تین چار سو کنال کے ایک محدود رقبے سے شروع ہوا تھا آج الحمدللہ لاک سوہ لاک کنال کے ایریے پہ محیط ایک مسلمہ حقیقت ہے جسے پوری ریل اسٹیٹ انڈسٹری اکنالیج بھی کرتی ہے اور مثال کے طور پر کوٹ بھی کرتی ہے اور بہت ساری سوسائٹیز جو اس کے بعد وقوع پذیر ہوئیں جو اس کے بعد مارز وجود میں آئیں وہ اس کی مثال کو کوپی بھی کرتے ہیں اور اس کی ٹیکنیز اور ٹیکنیکس اور سٹیٹیڈیز کو اپنے ہاں ریپلیکیٹ کرنے کے بھی کوشش کرویں اللہ پاک کا کرم ہے اب سے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے ہم نے اپنی ریل اسٹیٹ انڈسٹری کو مدعو کیا تھا اور پورے لاک سوہ لاک کنال کے رکبے پہ الحمدللہ ہم نے ان ڈیٹیل وزٹ کرایا جو چار پانچ گھنٹے پہ محیط تھا اور چپے چپے پہ انہیں گھمایا اور سب نے اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے علاوہ جو ہماری سائٹ وزٹ کرتا ہے وہ یہ پاتا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے گیٹس غالباً ایشیا کے سب سے بڑے رہائشی پروجیکٹس کے گیٹس پاکستان میں بلو ورلڈ سٹی میں ایک نہیں دو دو تین تین بننے جا رہے ہیں اور بھی ہم جو چکری روڈ پہ اپنی کو آٹھ سے دس انٹرنسز بنانے جا رہے ہیں اپنی موٹر بے پہ انٹرنس بنانے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ فقید المثال ہوگی اور دوسرے پروجیکٹس اس کو کاپی کرنے کی کوشش ہمیشہ کرتے رہیں گے جب آپ پروجیکٹ سائٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ یہ پاتے ہیں کہ کلومیٹروں کے حساب سے دس دس پندرہ پندرہ کلومیٹر ہماری مین بولی وارڈز ڈیویلپ ہو چکی ہیں ہماری سیکٹر روڈز ڈیویلپ ہو چکی ہیں ہمارا سیوریج کا کام ہو چکا ہے وارٹر ٹینکس جو کوئی ایک وارٹر ٹینک کسی کوپریٹیو سوسائٹی میں یا کسی اور پرائیوٹ سوسائٹی میں پانچ پانچ چھے سال میں تعمیر نہیں ہوتا الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی میں ایک ایک بلوک میں چار چار وارٹر ٹینکس ایک سے دو ماہ کے قلیل عرصے میں کھڑے بھی ہو گئے ہیں اور فنکشنل آپریشنل بھی ہو گئے ہیں اور ان کے انڈر گراؤنڈ وارٹر ٹینکس بھی جو اس کے ساتھ سٹوریج کے لیے بنتے ہیں وہ بھی بن چکے ہوئے الحمدللہ سیکٹر مساجد بن رہی ہیں الحمدللہ بلو مسجد بھی انشاءاللہ شروع ہونے جا رہی ہے برجو لرب کی فاؤنڈیشن پہ چار سے چھے فٹ کنکریٹ کی بنیاد ڈالی جا چکی ہے اس میں سے فٹنگز نکالی جا چکی ہے اور ڈائی دیں تین سو فٹ کی ایک امارت آپ اگلے صرف تین ماہ کے محدود عرصے میں انشاءاللہ آن گراؤنڈ دیکھیں گے اور دنیا کے ٹالسٹ ہارس میسکوٹ جو پہلے سویجر لینڈ میں بنے تھے ہم نے ان سے زیادہ اونچے بنا کے ان کو گینیز بک آب ریکارڈ میں ریجسٹر کرانا ہے وہ بھی الحمدللہ موقع پہ اس وقت ایک میسکوٹ کھڑا ہے اور دوسرا میسکوٹ سیونٹی پرسنٹ ڈیولپ ہو چکا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ اگلے ایک سے دو ماہ میں دیکھیں گے کہ وہ کمپلیشن حاصل کر لے گا سیکنڈ کپ کی فرنچائز آ چکی ہے آن سائٹ ہمیں ایک پہلا آفس ہمارا سٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے ون سٹاپ والا اس کے بعد ہمیں ایک بڑا عارف وڑائی صاحب کی سربراہی میں چل رہا ہے وہ الحمدللہ اس کا پہلا فلیکشپ کیمپس کمپلیشن کے آخری مرائل میں اور اگلے دوسرے تین ماہ میں آپریشنل ہو جائے گا جنرل بلوک میں الحمدللہ ہم سیکٹر وان اور سیکٹر ٹو میں پوزیشن آج کی ڈیٹ میں ہم اناؤنس کر چکے میں ہیں اور ہم اس وقت لوگوں کو لیٹرز لکھ رہے ہیں کہ وہ آ کے اپنے پوزیشن کہ باقی پوزیشن کمپلیٹ کریں اور آ کے پوزیشن حاصل کریں اور ہم اگلے تین سے چار ماہ میں سات سے آٹھ ہزار پلوٹس آن گراؤنڈ ڈیلیور کر دیں گے جو لوگوں کو ہم ڈیزائن فسیلیٹی بھی دیں گے ڈیزائن سپورٹ بھی دیں گے اور انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو اگلے پانچ سے چھے پام میں پانچ سو سے ہزار گھر لوگ بناتے نظر آئیں گے جتنی ہمیں لوگوں سے ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ ہمیں پوزیشن دیں ہم اپنا گھر بنانا چاہ رہے ہیں ہم نے اپنے سرین ویلاز بھی الحمدلہ وہاں ڈیولپ کر دیں ہیں اور پندرہ بیس گھر جو ہے اس وقت تکمیل کے آخری مرائل میں کمرشل پلازے ہمارے شروع ہو رہے ہیں الحمدلہ اوورسیز بلوک میں تین چار سو مشینز لگی ہوئی ہیں آن گراؤنڈ اتنا رکبہ ہے کہ آپ خلی یہ جو اگزسٹنگ ہمارا ڈیولپڈ ایریا اس کو ہی گھومنا پھرنا چاہیں تو چار پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں اگر پورا لاک سوال لاک کنال کا ایریا آپ نے پھرنا ہو تو پورے دن کا یا دو سے تین دن کا کام ہے اگر آپ نے اس کے تمام طول و عرض میں پھر کے تمام چپے چپے کو ایک ایک انچ کو خود دیکھنا ہو تو یہ تین سے دو سے تین دن کا کام الحمدلہ اس ساری ریالٹی کے باوجود جو ہمارے مخالفین ہیں وہ ہمارے سے پیار محبت کری رکھتے ہیں لیفٹ رائٹ شکائطیں لگائی رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ پروجیکٹ رک جائے اور سٹینڈ سٹل ہو جائے لیکن وہ یہ نہیں جانتے اس پروجیکٹ کو الحمدلہ ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں ہمارے والدین کی دعائیں ہیں اللہ پاک کی نصرہ ہے یہ پچھلے تین چار سال میں ایسی بہت ساری کنفرنٹیشنز فیس کر چکا ہے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے جتنی اس نے کنفرنٹیشنز فیس کی ہیں یہ اتنا ہی الحمدلہ ترقی کے مراحل تیہ کر رہا ہے اور ایک ریالٹی بن کے سامنے آ رہا ہے اور انشاءاللہ یہ پاکستان کا پہلا پرپس بلٹ ٹورس سٹی بن کر رہے گا اور انشاءاللہ اپنا آپ یہ پوری دنیا پر ثابت کرے گا آپ سب لوگوں سے گزارش ہے آپ میں سے بہت سارے افراد نے ہمیں سرچارجز کے حوالے سے اپروچ کیا اور ٹائم کی ریکوائرمنٹ دی کہ ہمیں تھوڑا سا وقت اور عطا کیا تو آج کمپنی منیجمنٹ نے آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کی ہے کہ ہم آپ کو دو ماہ کا مزید وقت دے رہے ہیں جو انہوں نے پرانی ریٹس کی انسٹالمنٹس ابھی تک نہیں پیے کی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پرانے ریٹ ہی بحال رہے ہیں تو ان کو کمپنی دو ماہ کا مزید وقت دے رہی ہے کہ وہ سرچارجز سے بچنے کے لیے اپنی انسٹالمنٹس پیے کریں کمپنی نہیں چاہتی کسی سے بھی سرچارج لائنا لیکن کمپنی چاہتی کہ وہ پروجیکٹ ڈیلیور کریں اور لوگ اپنی انسٹالمنٹس آن ٹائم پیے کریں اس لیے آپ پہ سرچارجز کا پریشر ہم رکھتے ہیں کہ اگر آپ نہیں پیے کریں گے تو یہ لگ سکتا ہے یا کینسلیشن کی طرف جا سکتے ہیں معاملات یا نیو پرائسز کی امپلیمنٹیشن کی طرف جا سکتے ہیں اس سب آفر کے باوجود ہم نے لوگوں کو نومیمبر دسمبر میں یہ آفر کیا تھا کہ بھائی کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں اور کسی نے کسی کے کہنے پہ یہاں پہ فائل یا ریجسٹریشن لے لی ہے اور اب اس سے پیمنٹ نہیں ہو رہی ہے تو وہ آج ہے ہم اس کو ہنڈر پرسنٹ ریفنڈ کرنے کو تیار ہیں اور الحمدللہ بلو ورل سٹی کہ ہزاروں کسٹمرز میں سے صرف ایک سو چھتیس لوگ ہمارے پاس تشریف لائے اور سب کو الحمدللہ ہم نے چھ مینے کی کمیٹمنٹ کی تھی لیکن ہم نے صرف ان کو ڈیر سے دو یا تین ماہ کے اندر اندر سب کو پی آف کر دی اور کسی کی بھی کمیٹمنٹ کلیم اس وقت ہماری طرف ڈیو نہیں ہے جو انہوں نے نومیمبر دسمبر میں فائل کیے تھے اور آج ہم آپ کو دبارہ تمام مینجمنٹ کی طرف سے یہ آفر کرتے ہیں کہ سٹیل کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ یار اس سے پیمنٹ نہیں مینج ہو رہی اور وہ ریفنڈ لینا چاہتا ہے تو وہ آ کے ہمارے پاس کسٹمر سرویسز ڈپارٹمنٹ میں فلور مینجر کو اپنا ریفنڈ آ کے داخل کرا دیں ہم اس کو جلد از جلد اس کی پیمنٹ ریفنڈ کر دیں گے ہمیں کسی کا پیسہ زبردستی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے الحمدلہ ہمارے اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہو چکی بھی ہے جو پلوٹس ہیں ہمارے پروفٹ میں ہیں ہم نئے ریٹس پہ ڈبل ڈبل ریٹس پہ لوگ ہم سے بکنگ لینے کو تیار ہیں ہم سے ریزرویشن لینے کو تیار ہیں سٹیل ہم پرانے کسٹمرز جو ہم سمجھتے ہیں جن کی دعاوں سے جن کی سپورٹ سے ہم یہاں تک پہنچے ہم ان کو پہلے موقع دیں ڈلیوری کا لیکن پھر بھی کوئی بھائی مجبور ہے اور وہ نہیں مینج کر پا رہا تو ہمارے دروازے کھلیں وہ آکے ہم سے کسی بھی وقت ریفنڈ لے کے جا سکتا ہے ہم نے کسی کو آج تک ریفیوز نہیں کیا بلکہ جو رادر ڈیزرونگ کیسز ہیں ان کو ہم نے اپنے پاس سے بھی سپورٹ کی ہے کہ چلیں اللہ پاک ہی اس طرح سے ایک دوسرے کے مدد کرنے سے جو ہے سب کا بھرم قائم رکھتا ہے دنیا میں تو ہماری جان مال عزت عبرو اس پروجیکٹ کی ڈیولیمنٹ اور گروتھ کے لیے الحمدللہ سب کے لیے اویلیبل ہے ہم نہیں سمجھتے جیسے اس ملک میں بری مثالیں کو اٹھ کی جاتی ہیں کہ لوگوں کی جس وقت جنازوں کے بعد چار پائیاں اٹھتی ہیں تو وہاں کلیمنٹس کھڑے ہوتے ہیں ہم یہ بالکل بھی نہیں چاہتے کہ جب ہماری چار پائی اس دنیا سے اٹھے تو ہمارا وہاں کو کلیمنٹ کھڑا ہو ہم اپنی زندگی میں لوگوں سے کیے ہوئے تمام وعدے پورے کر کے الحمدللہ سرخ روح ہو کے اور آپ لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اس پروسس میں سپورٹ کریں پاکستان میں کام کرنا اور فقید المثال کام کرنا آپ سب جانتے ہیں کتنا مشکل ہے اس ملک میں روش ہے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا کام کریں پورے فوکس کے ساتھ کریں جو اس ملک میں بڑے ادارے ہیں یا بڑے پرائیوٹ ادارے ہیں جو ہم سے پہلے دیولیمنٹ اور گروت کا کام کرتے ہیں ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر ایک پرائیوٹ ڈیولپر آپ کے ملک کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو خدارہ اس کے بازو بنیے اور ایک دوسرے کی سپورٹ کریے ایسے ہی یہ ملک سنگاپور اور دبائی بنے گا اگر پرائیوٹ لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیجتے رہیں گے یا ادارے جو ہے یا اداروں میں بیٹھی کالی بھیڑے جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیجتے رہیں گی تو یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر پائے گا تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ملک کی گروت کا حصہ بنیں let this country grow ایسی مسلمان کھڑا ہو سکے گا اپنے پیروں پہ اور ایسے ہی اللہ نے چاہا تو مسلمانوں کی جو کھوئیوی عزت اور جو اللہ پاک نے اسے ایک اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا دنیا میں دنیا پہ اپنا نظام اور اللہ کی وحدانیت کو قائم کرنے کا وہ یہ فریضہ تب ہی سرجان جام دے سکے گا جب ہم آپس میں ایک ہو کے خلوص دل کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے growth اور positive purposes کے لیے تو تمام بھائیوں کے لیے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ ہم delivery اور growth اور development پہ believe کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم اگلے دو سے تین ماہ میں ساتھ سے آٹھ ہزار units on ground deliver کرنے جا رہے ہیں جس میں سے پہلے sector one کے افراد کو الحمدللہ ہم اس وقت notices issue کر رہے ہیں کہ وہ آ کے اپنا possession لینا چاہیں ہم سے design support لینا چاہیں تو آئیں اور لیں ہمارا کبھی بھی development اور delivery کے حواسے لے سے کوئی negative ارادہ نہیں رہا اور الحمدللہ پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ project اور یہ real estate industry کی جو خدمت ہے یہ itself deliver کرتے جائیں تو یہ ایک سونے کی کان ہے تو کون بے وقوف ہوگا جو اتنا چلتا کام چھوڑے اور لوگوں کی بد دعائیں لے اور آخرت میں بھی رسوا ہو دنیا میں بھی رسوا ہو اور اپنے بچوں کے لیے بھی زندگی عذاب بنا دیں ہم میں سے کسی کا ایسا نہ کوئی ارادہ اور نہ کوئی شائبہ کسی کو ہمارے ملنے والے کو ہم سے آتا ہے اور ہماری on ground جو reality اس وقت delivery کی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے تو لہٰذا کسی بھی وصوے سے اور افواہ کا شکار نہ ہو کسی کو کوئی problem ہو تو وہ company management سے رابطہ کر سکتا ہے کوئی نہیں satisfied تو بڑی خوشی سے آ کے اپنے پیسے لے جائیں اور اگر آپ لوگ satisfied ہیں تو ہمارے حق میں دعا کریں اور جو blue world city کے مخالفین ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک انہیں ہدایت دیں جزاک اللہ خیر جی thank you all for supporting us for all the love that you gave us دعا کریں اللہ پاک اس دنیا سے جانے سے پہلے لوگوں سے کیے تمام وعدے پورے کرنے کی توفیق دے اور اللہ پاک کے ہاں اس کا دیا ومشن اس سلسلے میں اپنی جان مال عزت تعبرو سب کچھ لٹانے کی توفیق قطع فرمائیں thank you